قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ حضرات اگرامی جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے سلسلہ وار دروس چل رہے ہیں آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں اور کیسے ان کو اپنے تابع کرتے ہیں کیسے مسخر کرتے ہیں اہل علم نے اس سلسلے میں کئی طریقے بیان کیا ہیں تقریباً چھ سات طریقے ہیں ہم ایک ایک کر کے معلوم کریں گے سب سے پہلی بات کہ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں ان میں سے پہلا طریقہ کہ جو بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں جنات کے جو سردار ہیں جنات کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ تم میری بات سنو میرا تاؤن کرو ہیلپ کرو میں تمہاری بات سنوں گا اور تمہارا ہیلپ کروں گا آپس میں ایک دوسرے کی ملی بھگت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آپس میں ملی بھگت کرنے کے بعد یہ بات تئی کر لیتے ہیں کہ جو جو ہیلپ آپ کو چاہیے ہم کریں گے اور ہمیں جو چاہیے وہ آپ کرو گے جادوگر کے ساتھ ہیں اور جنات کے جو سرداران ہیں ان کے ساتھ یہ باتچت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تاؤن کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اہد بند ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جو باتچت ہوئی رہتی ہے اور وہ اس کو نبھاتے ہیں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو نبھائیں اور نبھاتے ہوئے چلیں چنانچہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے سورة الجن میں آیت نمبر چھے میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنسِ جنات میں سے بہت سارے لوگ جنات میں سے بہت ساروں سے پناہ طلب کرتے ہیں ان کے پروٹیکشن میں آتے ہیں ان سے مدد لیتے ہیں ان سے ہیلپ مانگتے ہیں اور ان کی پناہ میں آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی ملی بھاگت ہوتی ہے جنات میں سے جو شیعتین ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے روزے اول سے لے کر آج تک اور قیامت کے صبح تک ان کی یہ کوشش رہے گی کہ انسان کو شرک میں کفر میں مبتلا کیا جائے ان کا پہلا ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں کفر میں مبتلا کر دو اب یہ جنات کے جو سرداران ہیں وہ جادوگر سے صرف اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی شرک اور کفر کے کام کراؤ لوگوں کو مشرک بناو کافر بناو اب تمہیں کیا چاہیے وہ بولو ہم تمہارا ہیلپ کریں گے تمہاری بات ہم سنیں گے تو اس طریقے سے جادوگر کہ جو جادوگر ہیں اور جنات کے سرداران ہیں ان کے ساتھ ایک آپسی کمیٹمنٹ ہوتا ہے ایک اگریمنٹ تیار ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ جنات کے جو سردار ہیں جنات کو مختلف کاموں کے لئے مسلط کرتے رہتے ہیں مختلف کاموں کے لئے بھیجتے رہتے ہیں مسلط کرتے رہتے ہیں اور اب یہ جادوگر کو مدد کرنے کے لئے جنات کو بھیجتے جاؤ جاکر اس کی مدد کرو اس کی بات سنو جادوگر جو کہتا ہے وہ کرو کیسے کیسے اب جادوگر ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جن کے جو سرداران ہیں ان کو خوش کریں اور جن کے سرداران جب یہ کفر کرتا شر کرواتا ہے کفر کرواتا ہے کرتا ہے جادوگر جنات کے سرداران اب جنات کو کہتے ہیں اس کی بات سننا پڑے گا یہ جو اسے کہتا ہے اسے کرو اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں جنات کو مسخر کرتے ہیں قابو میں کرتے ہیں کنٹرول میں کرتے ہیں جنات کو حاضر کرتے ہیں یہ بنیادی بات ہے پھر اس کے بعد پہلا طریقہ اہل علم نے چھ سات طریقے بیان کی پہلا طریقہ کیا جادوگر ناپاکی کی حالت میں ایک تاریخ کمرے میں بیٹھ جاتا ہے جو جنات کا سردار وہ کہتا ہے تم کو یہ کام کرنا ہے تمہاری بات ہم سنیں گے ہماری بات تم سنو بس ناپاکی کی حالت میں پاکی صفائی حاصل نہیں کرنا شیطان کو ناپاکی پسند ہے ناپاکی کی حالت میں تاریخ کمرے میں شیطان کو تاریخی بھی پسند ہے ناپاکی کی حالت میں تاریخ کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر اس میں آگ جلاتا رہو آگ شیطان کس سے پیدا ہے آگ سے پیدا ہے اس لئے آپ دیکھو گے جتنے غیروں کے عبادت گاہیں ہیں آگ کے بغیر ان کی عبادت ہوگی نہیں کیوں وہ تو جنات کو خوش کرتے ہیں اور ان کے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سب جنات کو تابے کرکے جنات کو کنٹرول میں کرکے جنات کو رکھ کے عوام کو پریشان کرتے ہیں اب ان کے عوام سوچتے او بھائی یہ بابا بہت یہ ہیں وہ ہیں کچھ نہیں صرف جنات کو کنٹرول میں کرتے ہیں جنات کو قابو میں کر کے ہی کام کرتے ہیں اب تاریخ کمرے میں ناپاکی کے حالت میں بیٹھ جاتا ہے بیٹھ جانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم آگ جلاتے رہو اور اس آگ پر کہتا ہے کہ دھونی رکھ دینا جو دھونی ہے آگ پر رکھ دینا اگر اس کا مقصد نفرت پیدا کرنا یعنی میاں وی بی کے درمیان جدائی ڈالنا نفرت پیدا کرنا تو بدبودار دھونی آگ پر رکھ دیتا ہے کہ دھونی میں خوشبو نہیں ہونا چاہیے بدبو ہونا چاہیے بدبو ہونا چاہیے اب شیطان کو بدبو بھی پسند ہے نفرت پیدا کرنا ہے تو کہتا ہے کہ تم بدبودار دھونی رکھ دو اور اس کے بعد اور اگر مقصد یہ ہے کہ محبت پیدا کرنا ہے محبت پیدا کرنا ہے تو کہتا ہے کہ جن میاں وی بی پر جادو کیا گیا تھا وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے اور قریب جانے کے لیے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور کسی اور سن کی محبت ہوتی ہے اور ان سے جادو کی اثر ختم کرنا ہو تو آگ پر خوشبو دھونی دھونی رکھتا ہے آگ پر خوشبو دار دھونی رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو پھر شرکیا تعویزات کرتا ہے شرکیا تعویزات شرکیا باتے شرکیا منتر تنتر یہ سب باتیں شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اب جنوں کی قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے جنات کی قسم کھاتا ہے اور سرداران کو اب کیا کہتا ہے کہ سرداران خوش ہو جاتے ہیں اب خوش ہونے کے بعد اب سرداران جنات کیا کہتے ہیں جاؤ یہ جادوگر جو کہتا ہے اس کی بات سنو اور نہ تمہیں سزا دیں گے بچرا جاتا ہے میں نے اسے پہلے بھی بتایا کتنی جنات ایسے ہیں علاج کے دوران وہ حاضر ہوتے ہیں ہونے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا کیوں آ رہا ہے چلے جا کیوں تکلیف دے رہا ہے تو وہ کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا کیوں میں جاؤں گا تو وہاں جادوگر مجھے مارے گا جادوگر کی بات نہیں سنا تو میرا سردار مجھے مارے گا تو یہ پاس آئے تو تو قرآن پڑھ پڑھ کے جلاتا ہے میں کیا کروں ایسے بولتا ہے میں کیا کروں یہاں آکے قرآن پڑھ کے تو جلاتا بھگاتا ہے میں اگر بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے تو مجھے جادوگر مارتا ہے اور وہاں سے میں بھاگ جاؤ تو میرے سردار مجھے پریشان کرتا ہے مجھے نکال دیتا ہے اس طرح سے یہ لوگ پریشان رہتے ہیں تو جنات کو اس طرح سے خوش کر کے جتنے شرکیا کفریہ کام ہیں یہ کروا کے اس کے بعد اس کے بعد جنات کو تابع میں کرتے ہیں تو ایک طریقہ رہا جنات کو حاضر کرنے کے لیے ان کو قابو میں لانے کے لیے اب اس کے بعد وہ جنا جاتا ہے جادوگر جو بولتا ہے وہ کرتا ہے جادوگر فلا آدمی کے بعد جا اس کو تکلیف دے تکلیف دیتا ہے اس کو ڈرہا ڈرہا اس کے اندر چلے جا چلے جاتا ہے اور اس کو پریشان کر پریشان کرتا ہے اس کے سامنے سام کی شکل میں جا کالے کتے کی شکل میں جا اس کو پریشان کر وہ کرتا ہے دور دور سے پریشان کرتا ہے یاد رکھو مومن کے ایمان کے سامنے اس کے ذکر و اذکار کے سامنے جنات کے سارے دعو پیش فیل ہیں یاد رکھو مومن کے مقابلے میں شیطان کے مکر و فریب سارے کے سارے کمزور ہیں اگر مومن پاکستفائی کے حالت میں رہیں ذکر و اذکار کی پابندی کرتے رہیں نماز کی پابندی کرتے رہیں اور گھروں میں میوزک گانے بجانے فوٹو یہ سب چیزیں نہ رکھیں تو یاد رکھو مومن پر وہ حملہ کرنے حملہ کر نہیں سکتا ہے کوشش لاکھ بھی کر لے جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے وَمَا هُمْ بِدَوْرِّنَ بِهِ مِنْ عَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ جب تک نہ چاہے اللہ کی مرضی نہ ہو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ایک طریقہ پہلے حاضر کرنے کا اور اس کو توڑ کے سے کرنا میں نے سرسری بتایا آگے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا علاج کے تعلق سے بات آئے گی یہ ایک طریقہ رہا اس طریقے سے حاضر کرتے ہیں آگے انشاءاللہ اور بھی طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے حاضر کرتے ہیں اور انسان کے اندر جنات کیسے داخل ہوتے ہیں کیسے داخل ہوتے ہیں کیا کا راستے ہیں کیا کا سورسے سے تاکہ ہم احتیاط کر سکے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھیں اللہ تبرکتالہ ہمیں ایمان کے دولت سے مالا مال فرمائیں ذکر اذکار کی پابند کرنے کی توفیق دے آمین سبحانہ اللہ میں حمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و قطو بلائکو صلی اللہ بن محمد موسیقی